ایک بار پھر سواگت ہے کل کھرانتی کاری میں ہم نے آپ کو دکھا تھا ایک سٹنگ آج اس وقت ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں پوری دنیا کی کوٹنیتی میں جو سب سے اوپر سوال ہے وہ یہ ہے کہ چین اور بھارت کیا یدھ میں جائیں گے کیونکہ ڈوکلام میں چین کا راستہ روکنے کے بعد سے ہی چین بوکھلا گیا ہے کبھی گلوبل ٹائمز تو کبھی پیلے تو کبھی ودیش منترالے کے ذریعے وہ لگاتار بھارت کو دھمکی دے رہا ہے لیکن آج گلوبل ٹائمز ایک قدم آگے گیا ہے اس نے کہا ہے کہ اگر یدھ ہوا تو بھارت کی ہار تائے ہے ڈوکلام اب زمین کا ایک ٹکڑا نہیں بھارت اور چین کی سینس ساکھ کا سوال بن گیا اور ساکھ بھی ایسی جسے دونوں ہی دیشوں نے اپنی اپنی سمپربھتا سے جوڑ دیا ہے لیکن کیا یہ اتنا آسان ہوگا اگر گلوبل ٹائمز کو مانے تو نہیں اور بھارت کے لیے تو بہت مشکل کیونکہ اگر سامنا جنگ کے میدان میں ہوا تو چین کی طاقت کا مقابلہ آسان نہیں ہوگا پہلے چہتاونی پھر دھمکی اور اب سالہ گلوبل ٹائمز تے سمیے کے ساتھ سر ضرور بدلے ہیں لیکن بھارت کو لے کر اس کا رخ بہی ہے آکھ رامر اور اڑیر کہ بھارت ید میں چین کو آج مانے کی کوشش نہ کرے اسی کڑی میں اس نے اب پیپلز لیبریشن آرمی کے راکیٹ پورس میں کام کر چکے سرکشا وشششگ سانگ جانگ پنگ کے حوالے سے کہا ہے کہ چین کے ہتھیاروں کی مارک شمتہ بھارتیے ہتھیاروں سے کئی گنا بہتر ہے اور یہ بھی کہ بھارت نے حال میں روس اور امریکہ سے ہتھیار خریدے ضرور ہیں لیکن وہ چینی ہتھیاروں کا جواب نہیں ہو سکتے گلوبل ٹائمز نے یہ بھی لکھا ہے کہ چین کے سینک بھی بھارت کے سینکوں سے کہیں زیادہ تیار ہے جانگ پنگ نے بھارت کے ہتھیاروں کی کھلی اڑاتے ہوئے کہا ہے کہ جن کے دم پر وہ ڈوکلام میں اڑا ہوا ہے وہ آخر میں اس کے لیے دھوکے کا سامان ثابت ہوں گے کیونکہ نہ تو بھارت کے نو سینک بیڑے نہ ہی آسمانی بیڑے اور نہ ہی زمینی بیڑے چین کے حملے کا سامنا کر پائیں گے گلوبل ٹائمز نے جانگ پنگ کے آقلن کو وستار سے جگہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارت ابھی بھی اپنی سینک شمتہ کو لے کر مغالتے میں ہے گلوبل ٹائمز نے لکھا ہے کہ چین کے لنبی دوری کے روکیٹ بیڑے نہ کیول بھارت سے بہتر ہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ان روکیٹ میں ٹرمینل گائیڈنس فنکشن لگے ہوئے ہیں جو گرنے سے پہلے ٹارگیٹ کو کھوٹ سکتے ہیں ایسے ہر روکیٹ کے قیمت لگوک 75 لاکھ روپے ہے جو امریکی گائیڈنس مسائلوں سے بہت سستے ہیں یہ روکیٹ 105 کلومیٹر کی دوری تک پلک چھپکتے وار کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ پہاڑیوں اور پٹھاروں میں حملے کرنے میں بے حد کارگر ہیں گلوبل ٹائمز نے بھارت کے مقابلے چین کی تیاریوں کو 20 ثابت کرنے کے لیے چین کے ریٹائرڈ ایڈمیرل اور چینی آرمز کنٹرول کے سلاحکار جو گوانگیو کا حوالہ دیا ہے گوانگیو کے مطابق بھارت سوچ سکتا ہے کہ اس پر حملہ بولنے کے لیے چین کے پاس تیبت میں پریاب تیار بیس نئی ہے لیکن وہ بھرم میں چین کے پاس تیبت میں کم سے کم پانچ وشال سینیا ہوای اٹے ہیں اس کے علاوہ یدھ کے استطیق میں ناغریک ہوای اٹے کو بھی سینہ اپنے کب سے ملے سکتی ہے ان میں سے ایک تو ڈکلام سے کیوال ایک ہزار کلومیٹر دور ہے جی ٹین سی اور جی الیون ویمانوں کی مارک شمتہ بارہ سو کلومیٹر تک ہے گلوبل ٹائمز نے ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی ہے کہ بھارت کسی بھی صورت میں یدھ میں جانے کے بارے میں سوچے تک نہیں چین ہر طرح کی آپات اسٹھتی کے لیے اپنے انتظام پختہ کرتا جا رہا ہے تاکہ جنگ کی صورت میں سمجھ آیا نہ ہو چین کے کئی صوبوں کے بلڈ بینکوں کو کفایت برتنے کو کہا گیا ہے چانگشاہ اسپتال کے بلڈ بینکوں پہلے ہی پی ایلے نے ٹپت پہنچا دیا ہے حبیعی اور گوانگزی کے اسپتالوں کو بھی چوبیسوں گھنٹے تیار رکھا گیا ہے پی ایلے سچوان پراند کے اسپتالوں کو بھی اپنے حساب سے تیار کر لہا ہے مطلب چین کے اول یدھ کے لیے تیار نہیں ہے یدھ کے بعد کے ستھتیوں کو نیانترن میں رکھنے کے لیے بھی اس نے اپنی سترکتہ بڑھا دی ہے ایسی حد تیاری کے ساتھ بھارت پر دباؤ پڑھتا جا رہا ہے چودہ اگست کو لڈڈاک کی پینگوں جھیل پر جس طرح سے چینی اور بھارتی سینہ کے بیچ پر تربازی ہوئی ہے بس سے صاف ہے کہ چین بھارت کو اکسا رہا ہے ابھی تک بھارت نے دھہر یا باندھے رکھا ہے لیکن سوال اس یاگے کا ہے جس دن بھی بھارت کا سہاس چوکا بس دن سیاست کہاں کھڑی ہوگی اور سینہ کہاں کھڑی ہوگی آج ٹکیو لیکن ایک بہت گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ جب آخری بار گلوبل ٹائمز نے دھمکی دی تھی اور چینی ودیش منترانے سے بات چیت کی سوال پوچھا تو انہوں نے کہا آپ کو اگر ہمارا سٹینڈ جاننا ہے تو ہماری ویب سائٹ دیکھیں اس پر سٹینڈ ہے انہوں نے گلوبل ٹائمز کے اوپر کچھ نہیں کہا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہو رہی ہے اب دیکھیں کہ چین جو کہہ رہا ہے اس کے پیچھے کا سچ کیا ہے کسی بھی یدھ میں سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے سینک اور ہتیار تو کیا واقعی چین جو کہہ رہا ہے اس کے پیچھے ٹھوزادار ہے یا پھر بھارت کی طاقت اس سے بیس ہے اس رپورٹ میں دیکھیں کہ یدھ کی صورت میں چین کے سینک اور ہتیار کے سامنے ہماری حقیقت اور حیثیت کتنی ہوگی اب جب کہ دنیا چین اور بھارت کی سیناؤں کے ٹکڑاؤں کی بھوشوانی کر رہی ہے اور چین اپنی شرطیہ جیت کی گھوشنا کر رہا ہے ایسے میں یہ ضروری ہے کہ ہم دونوں دیشوں کی سیناؤں کی طاقت کو سمجھیں سب سے پہلے دونوں دیشوں کے زمینی بیڑے کی طاقت دیکھیں بھارتیے سینہ کے پاس کل ملا کر 12,255 سکریے سینک ہیں وہی چین کے سینہ میں 23,00,000 سکریے سینک ہیں مطلب لگ بھگ دگنے بھارت کے پاس کل یدھک ٹینک ہیں 4,426 وہی چین کے پاس ایسے ٹینکوں کی سنکھیا ہے 6,457 مطلب لگ بھگ ڈیڑھ گنا بھارتیے سینہ کے پاس کل توپے ہیں 7,414 یہاں چین ہم سے پیچھے ہے اس کے پاس ماتر 6,246 توپے ہیں اب آئیے دونوں دیشوں کی ہوایی طاقت کے تلنا کرتے ہیں بھارتیے سینہ کے پاس کل ویمان ہے 2,102 وہی چین 2,955 ویمانوں کا وشال بیڑا رکھتا ہے بھارت کے پاس یدھک ویمان ہے 674 اس ماملے میں ہم کہیں نہیں ٹکتے چین کے پاس 1271 یدھک ویمان ہے بھارت کے پاس حملہور ویمان ہے 809 چین یہاں بھی ہم سے 20 ہے اس کے پاس 1385 حملہور ویمان ہے بھارت کے پاس کے والد 16 حملہور ہیلیکاپٹر ہیں چین ہم سے 15 گناہ آگے ہیں اس کے پاس 206 حملہور ہیلیکاپٹر ہیں بھارت کے پاس 295 نوسینک بیڑے ہیں وہی چین کے پاس 714 نوسینک بیڑے ہیں ویمان آشک ویمان بھارت کے پاس 11 ہے تو چین کے پاس اس کی سنکھیا 35 ہے بھارت کی نوسینہ میں 15 پندوبیاں ہیں اور چین کے پاس 68 بھارت کے پاس کل جل پوتھ ہیں 23 تو چین کے پاس کم سے کم 35 اس کے بعد باری آتی ہے پرمانو ہتھیاروں کی جس کا استعمال دونوں ہی دیش نہیں کرنا چاہیں گے لیکن اس کی سنکھیا یدھ میں آتمشواس کو بڑھا دیتی ہے بھارت کے پاس کل 130 پرمانو ہتھیار ہیں جبکہ چین کے پاس اس کی تعداد 270 ہے حالانکہ یہ کیوال آکڑے ہیں اور یدھ میں جیت ہار ہزاروں پرستھتیوں پر نربھر کرتی ہے لیکن اگر یدھ میں ہتھیاروں کی آکڑے کا کوئی مہتو ہوتا ہے تو پھر بھارت انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا اگر یدھ ہوا اور لمبا چلا تو راشتروات کی بھاؤنائیں کافی نہیں ہوں گی آج تک پیورو اس پر تو بات بہت ہو چکی ہے کہ گلوپل ٹائمز کیا کہتا ہے چین کیا کرے گا لیکن آپ سیدھے سیدھے دیکھتے ہیں زمینی حقیقت کیا ہے اس پر بات چیت کرتا ہے ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان جڑ چکے ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ جنرل شنکر پرساد ہیں سشان سرین جی ہمارے ساتھ ہیں جو کی سٹرائٹیجک ایفیس کے ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر کمل میتر اچنوہ ہیں میرا پہلا سوال جنرل پرساد سے جنرل پرساد اگر سیدھے سیدھے آنکھڑوں کی بات کی جائے آج کی گلوپل ٹائمز میں جو دھمکی ہے وہ آنکھڑوں کے اوپر آدھارت ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے چین ہم سے بہتر ہے یا ہم ان سے زیادہ ماہر ہیں دیکھیں آپ نے آنکھڑے بتا ہے یہ آنکھڑے پوری چین کی سیناؤں کے ہیں اور پوری بھارت کی سیناؤں کے ہیں کیا یہ دونوں نفری ایک دوسرے کے سامنے ایک دفعہ سامنے کھڑے ہو کے لڑیں گی یہ ایک کہنے کی بات ہوتی ہے کہ ان کے پاس اتنی بندوق ہیں ہمارے پاس اتنی بندوق ہیں ان کے پاس ہم سے دس گناہ کم ہیں یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں آج کل کے زمانے میں اس کو تھوڑا پروفیشنلی دیکھنا ضروری ہے اس کو زیادہ دیکھیں جہاں بھی لڑائی ہوگی پہلی بات اس کے یہ ہوگی کیا اس لڑائی کا ایم کیا ہے اس لڑائی کا ایم کیا بھارت کو کمپلیٹلی نشٹ کر دینا ہے یا بورڈر کے ایریا کو سوٹ آؤٹ بورڈر لائن کو سوٹ آؤٹ کرنا ہے یا بھارت کو کسی پرکار کا لیسن سکھانے کی ضرورت ہے اس لیسن سکھانے کا مطلب کیا ایکانومی پر ایفیکٹ ڈالنا ہے سب سے پہلے تو اس کو ایم دیکھنا ہے کیا ہے اس کے بعد دیکھنا ہے کہ ہماری ان سے کہاں پر مٹھ بھیڑ ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے شاید سنٹرل ایریا میں جو سکھی میں چل رہا ہے ڈھو کلام میں ہو سکتی ہے اروناشل پردیش میں بوملا کے علاقے میں ہو سکتی ہے اسٹر لڑاک میں تو ان سب جگہ کو اگر آپ ایک ایک کر کے دیکھیں تو اس میں سب سے پہلی چیز دیکھی جاتی ہے گراؤنڈ کیسا ہے اس کے بعد دیکھی جاتی ہے relative strength کیا ہے اس کے بعد دیکھا جاتا ہے at the point of impact جہاں پر کی یود ہوگا وہاں پر ایک سینہ دوسری سینہ کے برکلا کیا کیا اور کتنی quantity میں ہتھیار کو deploy کر سکتی ہے تیسری بات ہوتی ہے کہ جو preparation کر گئی ہے defenses کی وہ کیا permanent ہے کہ temporary ہے کہ پہلے سے کی گئی ہے کہ دھنگ طریقے سے کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی ہے اس طرح سے نہیں جس طرح کی باسٹ میں ہوئی تھی اور آج کی preparation کیا ہے اور سب سے آخری اور سب سے ضروری بات ہوتی ہے کہ دیش کی armed forces کی training moral اور motivation کا کیا حال ہے اگر آپ دیکھیں اسی چیز کو کیول تو بھارت کا اریک اریک سینک چاہے وہ دس سال کا سپائی ہو چاہے وہ پندرہ سال کا افسر ہو چاہے وہ پچاس سال کا یا چالیس سال کا کوئی سینئر کمانڈر ہو سب نے گولییں کھا رکھی ہیں آج کل سب battle inoculated ہے سب live fire سے گزر چکے وہاں پہ کشمیر میں سے کوئی چھوٹ کر نہیں آیا ہے سب live fire میں ان کو battle inoculation ہو چکا ہے so their battle fit اب آپ دیکھئے اس سب چیز کو ملا کر دیکھیں تو اگر آپ eastern لڈاک بھی لیں سر آپ جو بتا رہے ہیں ایک بیٹ سر میں تھوڑا سا آگے بڑھ سر ایک سکر میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گا سر میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گا آپ نے جو بات رکھی میں اسی کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں ہمارے ساتھ سشان جی ہے سشان جی مجھے ایک چیز سمجھائیں آپ میرے پاس کچھ آکڑے ہیں آج ہم سیدھے سیدھے ان کی بات کریں میں ابھی بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں چین کو بھی اچھی طریقے سے پتا ہے کہ شیطان سنگھ والا اپیسوڈ کیا ہوا تھا ہمارے ایک سو بیس نے ان کے تیرہ ہزار کو چنوٹی دی دیتی ان سب کو تیرہ سو کو اچھی چنوٹی دیتی ہم سب کو پتا ہے لیکن میں آپ سے جو جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے ایک رپورٹ آئی ابھی جنوری میں اس میں کہا گیا کہ مائی دوہزار سولہ تک ہمارے جتنے بھی بارڈر روڈ کے ڈیزنیٹڈ پروجیکٹ تھے اس میں سے اکسٹھ میں سے صرف اککس ختم ہوئے بن پائے ہیں جو دوہزار دس میں اٹھائی سٹراتیجک ریلوے لائن سینکشن کی گئی تھی چھ سال بعد ان میں کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے جو آرمی ہے جو ہماری سپیشل فورسز ہیں وہ پچھس سے تیس پرسنٹ اس میں کمی ہے جو فرس لائن آف ڈیفنس ہے مثال کی طور پر اندو ٹیبیٹین بارڈر پولیس پہلی لائن آف ڈیفنس وہ اچھی طریقے سے کبھی بھی ایکوپ نہیں رہتی ہے جو چیز یہاں پر جنرل پرساد نے بتائی ہے میں اس کو تھوڑا آگے بڑھا رہا ہوں آپ کا اس پر کیا کہنا ہے کیا ہم تیار ہیں دیکھیں جو کھامیاں ہیں وہ تو ہیں ہمارے سامنے اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ پچھلے دس سال میں جس طریقے کی ایک اداسینتہ تھی ڈیفنس پرپیرڈنیس کو لے کر کے ڈیفنس مورڈنائزیشن کو لے کر کے وہ ایک لحاظ سے بہت بڑا سکینڈل ہے بھارت کے اندر اور بہت بڑی گفلت رہی ہے یہ تو سچائی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہماری سٹریٹیجی یہ تھی کہ ہم کو اپنا انفرسٹرکچر اس لئے نہیں بنانا چاہیے کیونکہ اگر چین کی طرف سے کوئی اس طریقے کی حرکت ہوتی ہے تو ان کے پاس کوئی انفرسٹرکچر ہو گئی نہیں کہ وہ اندر آ سکے لیکن اس کے بعد جب چین نے بنانا شروع کیا تو ہم نے ریلائز کیا کہ بھئی اس کی ایک اور بھی اہنیت ہے اور یہ کرنے کی ضرورت ہے لیکن وہ کاغذوں پہ تو پلان اپرو ہو گئے لیکن زمینی سطر پر وہ نہیں ہوئے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں اور یہ ہمارے سامنے ہیں اور اس سے اپنی نظر ہٹا لینا یا بولنا کہ یہ نہیں ہے بات میں رکھل وہ تو بے وکوفی ہوگی لیکن اس کے باوجود حالات اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنے کچھ یہ ریپورٹیں جو ہیں وہ سجیسٹ کرتی ہیں حالات ہماری جو پرپیرڈنس ہے وہ اتنی ضرور ہے اور اگر وہ نہیں ہوتی تو کیا آپ سمجھتے ہیں بھارت چین کو اس طریقے کی چنوٹی دیتا جو وہ ابھی دے رہا ہے اور چین اتنی سیم سے ایک لحاظ سے کام دیتا جس طریقے سے وہ لے رہا ہے بلکل ٹھیک بات ہے اور میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا میں اس چیز کو تھوڑا آگے بات ہوں آپ نے یہ جو بات رکھی ہے اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا آپ نے بڑی صحیح بات بولی ہے اگر ہم اتنے ہی کمزور ہوتے کامل نتر چنوہ جی اگر ہم اتنے ہی کمزور ہوتے تو ابھی تک چین اتنا انتظار نہیں کر رہا ہوتا گلوبل ٹائم صرف دھمکی نہیں دے رہا ہوتا ایک اور ریپورٹ جو میرے پاس ہے جو پچھلے دو تین سالوں میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں ہم نے رفیل کو ایکوار کیا ہے ہمارے پاس جو ریشن پلینز ہیں وہ سکھوئی تھرٹی اور تھرٹی فور اور خاص کر مگز وہ چائنہ سے زیادہ ایڈوانزد ہیں اتنا ہی نہیں بتائیے جاتا ہے کہ سمندر کے راستے ہم چین کا تیل روک سکتے ہیں تو کیا یہ سمجھا جائے کہ سٹریٹیجک لیول پر آکھڑوں کے لیول پر ہم پیچھے ہوں لیکن ان ٹرمز آف کالٹی ہم ان سے بہتر ہیں دیکھئے قریب دو دشک پہلے چین کا مدبھید ہوا ویتنام کے ساتھ پھر ید ہوئی ویتنام چین کے تلنا میں بہت چھوٹے دیش ہے کچھ بھی نہیں ہے مگر انہوں نے چین کو کمپوچیا مطلب کمروڈیا کے بورڈر تک چین فوجوں کو بھگا دیا تو یہ کہنا کہ بھارت وائیو سینہ میں یا ٹائنگز ویگرہ میں کم ہے بات یہ ہے کہ فائٹنگ فورس کیا ہے رکشک کون ہے چینی جو چال ہے مجھے لگتا ہے یہ اگلے سال کے سینٹرل کمیٹی کے بیٹھے کے ساتھ جڑا ہوا ہے جہاں شید دکھانا چاہتا کہ اس کی اپلبدیاں کیا ہے اور اپنے آپ کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہے یہ دو خلام میں اتنا دیر یعنی اس کو دو خلام میں حملہ کر رہا تھا اتنا دیر بعد کیوں کر رہا تھا چین نے تو ایسے کبھی نہیں کیا جتنے جلدی سے وہ باسٹ پہ ہم پہ کود پڑا اس بار تو گلوبل ٹائمز میں کچھ بول رہا ہے کوئی کچھ اور بول رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بس سٹریڈیجکلی جہاں ہم ہیں وہاں ہیں اور چین سے بھی ہمیں پوچھنا بھی چاہیے آپ کو روش اصلی بات پہ کیا ہے کیا یہ ہے کہ ہم اوبار میں نہیں ہیں کیا کہ ساؤ چینہ ساؤ چائنہ سیز میں ہمارا نو سینہ جپین اور امریکہ کے ساتھ تھا یہ سب انتر راشتے معاملے ہیں جو انتر راشتے معاملوں میں سب سوچنے کی یہ کانون کے تحت ہے ابھی آپ نے ذکر کیا ویتنام کا ذکر کیا بڑی مزدار بات یہ ہے کہ ویتنام کی جو فوج ہے جو نیوی ہے ان سب کو بھارت ٹریننگ دے رہا ہے ابھی جو لیٹس الائنس سٹرائیجی شل رہی ہے ایک ایک بڑی مزدار بات ابھی جو دیکھنے میں آئی اور اس کو آپ ذرا دھیان سے دیکھیں یہ بات تو اب جگ جاہر ہو چکی ہے کہ چین بھارت سے ید کی تیاریوں میں جٹا ہوا ہے اور بھارت اس ویوز کو ٹالنے میں یہ بھی سچ ہے کہ چین ہتیار اور سینکوں کی سنکھیا میں ہم سے آگے ہیں لیکن اگر سٹرائیجی کی لحاظ سے بات کی جائے اور اگر ایڈوانس ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو اس میں بھارت کہیں گنا آگے لیکن بھارت کے پاتھ ایک ایسا آزار ہے جس کا کوئی توڑ چین کے پاس نہیں ہے اور وہ ہے بازار بھارت نے ڈیٹا سیکیورٹی کے نام پر سمارٹ فون کمپنیوں پر پھندہ کسا ہے اس سے چین میں خلبالیت تائے ہیں چین سامریک طور پر بھارت کو آنکھ دکھا رہا ہے تو بھارت نے اس کے جواب میں آردھیک طور پر اس کی پیمائی شروع کر لی اس کے پہلے چرن میں سرکار نے موبائل بنانے والی کمپنیوں پر پھندہ کسا ہے الیکٹرونکس منترالہ نے چودہ اگست کو چٹھے لکھ کر 21 سمارٹ فون کمپنیوں سے پوچھا ہے کہ آپ کی سیکیورٹی کیا ہے یہ چٹھی آپات کالین شرنی میں جاری کی گئی ہے سرکار کے انڈین کمپیوٹر ایمرجنسی رسپونس ٹیم کیوں سے یہ چٹھی جاری کی گئی ہے اس میں سرکار نے صاف طور پر ان کمپنیوں سے پانچ سوال پوچھے پہلا ڈیٹا کو لے کر آپ کی سیکیورٹی پریکٹس کیا ہے دوسرا ڈیٹا چوڑی نہ ہو اس کے لیے آپ کا فریمورک کیا ہے تیسرا ڈیٹا کے سیکیورٹ ٹرانسویشن کو لے کر آپ کی نیتی کیا ہے چوتھا ایپس کے ذریعے جانے والے ڈیٹا سرکشت کیسے رہتے ہیں اور پانچوان اسٹوریج میں جمع ڈیٹا کو آپ کیسے سرکشت رکھتے ہیں سبھی کمپنیوں کو 28 اگستک وستار سے جواب دینا ہے مطلب کیول 14 دن میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ڈیٹا سیکیورٹی کو لے کر سرکار نے اتنا سخت رخط اختیار کیا ہے سوطر بتاتے ہیں کہ ایسا چین کو سبق سکھانے کے لیے کیا گیا ہے جواب دینے کی میاد ختم ہو جانے کے بعد سرکار سبھی کمپنیوں کی سیکیورٹی پریکٹس کی پرطال کرے گی سبھی ڈیوائز کی ٹیسٹنگ اور ویریفیکیشن بھارت میں ہوگا مانکو کی اندیکھی پر پانچ کروڑ تک کا جرمانہ لگ سکتا ہے لیکن فون کمپنی تو بہانا ہے چین پر دباؤ بنانا ہے کیونکہ سرکار کی پریوکشالائیں ہر فون سیٹ کی ٹیسٹنگ اور ویریفیکیشن کے لیے تیار ہی نہیں ہے سرکار جانتی ہیں کہ موبائل سیٹ کے ماملے میں بھارت چین کا سب سے بڑا بازار ہے اور اگر اس بازار پر چوٹ کی جائے تو وہ تل ملائے گا کمائی پر آفت آئے گی تو چینی کمپنیاں پر ریشان ہوں گی اور چین یدھ کی دھمکیوں سے باز آئے گا صحیح وجہ کچھ بھی ہو لیکن اگر یہ چین پر دباؤ بنانے کے لیے بھی ہے تو بھارت نے دیل سہی سہی درست قدم اٹھایا ہے ڈیٹا آج سب سے بڑا سنسادن ہے ہر فون میں بینکوں کے ایپ ہیں لنداری دنداری کے حساب ہیں پین کارڈ آدھار کارڈ ہیں بھارت کو پتا ہے کہ اگر یہ ڈیٹا چین کے ہاتھ لگ گیا تو پورے دیش مراجکتہ پھیل جائے گی اسے روکنا یدھ کو روکنے سے کہیں زیادہ ضروری ہے آج تک پیورو کل ہم نے آپ کو ایک بہت بڑا سنگ اوپریشن دکھایا تھا اوپریشن نکاح کے سوداگر اس اوپریشن میں ہم نے دکھایا تھا کہ تین طلاق کے بعد اپنے پتی کے پاس لوٹنے والی محلاؤں کو ملے حلالہ کے نام پر اپنی حوص کا شکار بناتے ہیں نکاح اور طلاق دونوں کو مزاگ بنا دینے والے اس سلسلے سے پردہ اٹھانے کا زبردست اثر ہوا ہے ایسے مولاناؤں کے خلاف ایک طرف جنتہ ساک پر اتری دوسری طرف قانون منتری کو بیان دینا یہ پتھر ان مولاناؤں اور اماموں کے خلاف چلے ہیں جو نکاح کو مزاگ سمجھتے ہیں جو طلاق کو مزاگ سمجھتے ہیں اور جو حلالہ کو مزاگ سمجھتے ہیں آج تک نے آپ کو دکھایا تھا کہ کیسے کچھ مولانا روپیہ لے کر نکاح کو جھوٹے کے تلے کے نیچے رونتے ہیں طلاق کا سودا کرتے ہیں اور اپنی حوث کو شریع کا نام دے کیسے یاری بھائی یاری بھائی یاری بھائی یاری بھائی اگر دیماغ میں ہو بھروسہ ہوگی یہ دا لاکھ دے دنگے تو انسے کر اس سے بھائی کون ملے کسی اور چھو بات ڈالو دوسروں میں آرے بھائی سے ہو رہی آرے بھائی کیا رہی چھو بھائی کیا رہی چھو بھائی کیا رہی چھو بھائی بھائی ڈکھنے کا وہ تہہی نہیں آپ پھوٹے ہنٹے تو ہنٹے کیا رہ گزارنی سوچتا ہاتھ دے رہے ہیں اپنے شوہر کین کلتوتوں پر سب سے زیادہ شرمندہ ہوئی ان کی پیوی انہوں نے صاف کہا کہ انہیں اس پر گھنہ دی ہے اور اس دستور کو ہرگز قبول نہیں کریں کیا آپ اس سے اقتفاق رکھتی ہیں جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے گلت بولا ہے گلت بولا ہے لیکن چلو جو انہوں نے کر جا ٹھیک ہے وہ کہہ رہے تھا کہ میں گاؤں میں آجوں گا اپنا میں خود بات کر دوں گا آج تک کے اس آپریشن کے بعد قوم اور شریعہ کے نام پر اپنی بے ایمانی اور بے ہیائی کو بازار میں بیچنے والوں پر لوگوں کا غصہ فوڈ پڑا آج تک نے آپ کو اپنے سٹنگ آپریشن میں دکھایا تھا کہ کیسے دلی سے لے کر ہاپور تک اور ہاپور سے لے کر بولند شہر تک مولانا تین طلاق کے بعد کے نکاح کو مساک پنا رہے اس سے پیسے کمار رہے ہیں اور شریعہ کو اپنی ڈھال منا رہے ہیں دیکھیں ایسا ہے ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہو رہا ہے یہ کانٹریکٹ ہو رہا ہے ایک یا دو رات کے لیے کہ آپ لالا کے لیے ہیں چونکہ ہماری رشتہ دار ہیں وہ پچھلے چہار سے دوبارہ شاہدی کرنے جا رہے ہیں یہ پہلے چہار سے اس لیے وہ آپ سے ایک کانٹریکٹ کر رہے ہیں کہ ایک یا دو رات کے لیے آپ ہم کے ساتھ نگاہ کریں سویں صوبت کریں ہم دس پر ہوں جو بھی ہے وہ بھی سمنات ہے وہ پوری کریں اس کے بعد وہ پچھلے چہار سے دوبارہ نکاہ کریں زائد کب سے گھر نہیں آئے ہیں وہ تو آج ہی تو گئے ہیں میں کب کو کہوں کب کتنے بجے گئے تھے کہہری فجر کی نماز پڑھتا ان کی پتنی کا کہنا ہے کل وہ دیر رات لگ بھا گیارہ بجے کے بعد وہ گھر پہ آئے ہیں اور صبح پانچ بجے کے پہلے نماز کے وقت سے اس میں گائے بینی چھپنے کی کوشش ساف ساف دکھائی پڑتی ہے آج تک کی آپریشن نکاح کے سوداغر کے بعد بھارت کے قانون راجی منطری کو بھی جواب دینا پڑا انہوں نے کہا کہ آج تک کا سٹنگ آپریشن بہت پریشان کرنے والا ہے اور یہ پوری طرح سے مہلاؤں کے ادھکاروں پر حملہ ہے یہ بلکل امانی ہے اور بھارت کے سمیدھان کے دوارہ پردت مولک ادھکاروں کا حنن ہے جینڈر انیکولیٹی کا یہ جو انسٹینسز ہیں یہ ادھران آپ پرستود کر رہی ہیں آج تک کی آپریشن نکاح کے سوداغر کے بعد اسلام کے جانکاروں نے بھی ان مولاناؤں اور اماموں کی مضمت کی جن کی کارستانیاں کیمرے پر پکڑی گئی تھی اور ان نیتاؤں نے بھی جو لمبے سمیسے تین طلاق کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جس پرکار سے مہلاؤں کو یہ آتنا سہنے پڑتی ہے یہ دربھاگی پون ہے اسی لئے ہم نے بیرود کیا کہ تین طلاق کا جو معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے طلاق یہ ہی نہیں ہونا چاہیے حلالہ پوری طرح سے قتم ہونا چاہیے حلالہ تو یہ آپ بان کرنے کا کام ہے یہ کہہ دینا کہ میرا طلاق ہو چکا ہے وہ مولانا کے پاس گیا مولانا نے کہا کہ اس کا آپ کسی اور سے نکاح کرا دی پھر وہ آپ کو اتنے دن میں چھوڑ دے گا پھر وہ نئی دت کرے گی اور پھر آپ کر سکتے ہیں تو یہ تو دیکھئے اسلام میں ہی نہیں اور یہ ایک طریقے کا ریپ ہے خاص کا تین طلاق کے خوف میں جی رہی مہیلاؤں نے مولاناوں کی اصل صورت دکھانے کے لئے آج تک کو شکریہ کہا اور اس پر کاروائی کی مانگی اب یہ شریعہ اور اسلام کو تیہ کرنا ہے کہ نئی پر اسٹیٹیو میں اس سے اپنا راستہ کیسے چننا ہے آج تک حیران کرتی ہے تصویرے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے دھرم کے نام پر حوص کے یہ شکاری کیسے دام لگاتے ہیں بلند شہر کے امام آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں ہمارا تو بلکل پروگرام ملہ آپ دیچ صحیح ہے کرلے کوئی بھی صحیح ہے فرسا کوئی بھی صحیح ہے 24 گھنٹے ماں شاہر اللہ بلکل فیٹ ہے جیسے یاری بھائی یاری بھائی جی حضرت دیماغ میں ہو بلو سہو بھی یہ داداک دیتنگے تاں تو ان سے گھر کوئی اس سے بڑے کون ملے کسی اور دولوں میں ملے آری بھائی سے ہو گئی آری بھائی کیا رائے چاپنی؟ بھئی ڈکھنے کا ہوتا ہے ہی نہیں آپ کو تنکے تو ہوتے کیا رائے گزارنی سوہ سے تعلق دے گا انتباتہ خلال ہے آپ کیا طریقہ آپ کو بتا جو حلالی کا طریقہ نہیں گئی ہے یہاں کیا ہوتا طریقہ ملہ آپ دوسرے آپ بھی سے نکا کریں جی اس کے ساتھ رائے گزارنی ایک رائے گزارنی یا صوبہ اٹلاب دے گا یا کئی ساری رائے گزارنی ایک رائے گزارنی یا کئی اس طرح صوبت کرنا مسئل ہوتا مطلب ہم اس پر ہونا ضروری جی موتو برادی بھی مہا چاہیے جس سے یہ بڑا سوہ ہو کہ میں اس سے نکاتر آ رہا ہوں کہ تعلق دے گا نہیں دے گا ابھی یہی اٹھیا کے بیٹھ گا ایسا ہے ہمارا اور آپ کا معایدہ ہو رہا ہے یہ کانٹریکٹ ہو رہا ہے ایک ایک دو رات کے لئے آپ لالا کے لئے چونکہ ہماری رشتہ دار ہیں وہ پچھلے شہر سے دوبارہ شابی کرنے جا رہی ہے پہلے شہر سے اس لئے وہ آپ سے ایک کانٹریکٹ کر رہی ہیں کہ ایک دو رات کے لئے آپ ہم کے ساتھ نگاہ کریں سوئیں شعبت کریں ہم دستر ہوں جو بھی ہے وہ بھی سندہ تک پوری کریں اس کے بعد وہ پچھلے شہر سے دوبارہ نگاہ کریں ہاپور میں جو ہم نے دیکھا وہ ہوش فاکتہ کر دینے والا تھا ذرا آپ خود دیکھیں اکھل ملا کے کتنا کروا دیں آپ کو بتائیے ایک دیڑ لاکھ رکھا جی؟ ایک دیڑ لاکھ ایک دیڑ لاکھ رکھا پورے حلالہ دار دیڑ لاکھ ایک 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 رکم بتائیے ایک یا دیڑ لاکھ آپ دیڑ لاکھ سے اوپر نہیں اور ایک لاکھ سے کم نہیں جب کیس آدھ بچ پر رہے گا تو انشاءاللہ جی کیس آدھ بچ میں رہے گا ہاں کیس سارا ہونے سے ہمیں بھی تو فکر ہوئے گی کیس لینے کے لئے باقی کیس تھا جب ہی رنگے نا قادم ہے طلاق دینے کے بعد دراصل یہ پوری کہانی جب چل رہی تھی اتر و دیش کی تو ہم نے سوچا کہ شاید بڑے شہروں میں ایسا نہ ہوتا ہو لیکن ڈلی میں بھی حال خراب تھا یہاں کے ایک مولوی مستقیم کا حال آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ نام محمد مستقیم مولانا دارالعلوم محمودیہ مدرسہ جگہ سیلمپور ڈلی مستقیم صاحب ویسے تو مدرسے کے عالم ہیں لیکن اصل میں وہ یاشیوں کے علم بندھار ہیں نکاح کو جوتے کا تلہ سمجھتے ہیں اور تلات کو پان کی پیگ کی عورت کو پہلے رون دیں گے اور پھر روپیا لے کر دھوپ دیں گے موسیقی 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 بلند شہر آپ نے دیکھا ہاپور آپ نے دیکھا ڈلی آپ نے دیکھا جو حال تھا یہ تصویریں تھیں وہ حیران کرنے والی تھیں سیدھے لے کے چلتے ہیں آپ کو مراد آباد ایسا تو نہیں کہ آپ کی جو جنی ہیں وہ کچھ اعتراض ہوئی نہیں نہیں ان سے بات ہوئی نہیں ان سے بات ہوئی میں بت cache ان کو بتائیں گے انھیں بتائیں گے مجھانی ہم اس طرح ہونا ضروری صوبت کرنا ہم جب پر ہونا ضروری دنن اس کا نہیں ہو گئی میں بھی chakam نہیں دو نیگا پڑائیں حلال کی جب سے فراغ ہوتا ہوں گے میں جب سے اس کے بعد دونے کا پڑھا ہوں گے جب سے فراغ ہوں گے اب جب فراغت جب سے جب فراغ فراغ مکمل ہوئی جی اس کے بعد دونے کا پڑھا ہوں گے حلالہ کے جی باقی حلالہ کے خرچہ بتا دیجئے بھائی رسل بھائی آپ نے مجھے بتایا آپ ایک لاکھ رو بھائی ایک لاکھ رو بھائی پورے حلالہ کا جو خرچہ کرانے کا اس میں آپ ایزا شوہر ہوں گے اور نکھا کے بعد ایک رات صحبت کے بعد اگلے دن آپ صبح اس پورے حلالہ کے ایک لاکھ رو بھائی اور اس وقت ایک حیران کرنے والی تصویر آپ کے سامنے ابھی آ رہی ہے بہار کے حیرانیہ میں پولس کا ایسا چہرہ سامنے آیا ہے کہ شن کو بھی شن ما جائے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے خبر سامنے آئی ہے اور یہ حیران کرنے والی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ ایک اور خبر بتا دیں کہ جو خبر ہم آپ کو بریک سے پہلے دکھا رہے تھے کس طریقے سے الگ الگ جو الگ الگ مولوی ہیں جو الگ الگ مولانا ہے وہ کس طریقے سے حلالہ کے نام پر حوص کا شکار بنا رہے ہیں ڈلی کی ایک خبر اور ہوش واقتہ کر دیں گے آپ کے باتوں سے بھی کرنی جائے تو بھی شریعت ہمارس سے تو شریعت کا مصادر لیکن سرنی والا چھوڑ دیں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے ہوا ہے ہوتا رہتا ہے کچھ رہتے ہیں ہوتا رہتا ہے اسے پہ انڈر ایسٹول ہے انڈر ایسٹول پرگام ہے مجھے پرگام ہے جو آپ کی پریشانی کرنے والا اہальные تو آپ کی پریشانی کا حل ہے ہوتا 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 موسیقی جب فراہم ایسا ، اے جو ان میں ان کی طرح سے کلیئر کرتوں یہ آپ کو دیں گے پچہ ہزار رکھوں ٹھیک ہے؟ بلکل کلیئر پر ٹھیک ہے؟ خلالہ کے پچہ ہزار رکھوں کو دیں گے اس میں سکتی پرسنٹ آپ اٹرانز کرا دیں گے سکتی پرسنٹ جو ہے کام ہونے گا نکاح کے بعد نکاح کے بعد یا نکاح کے بعد جو یہ خلاف دیں گے یہ آپ بتاویے گا خلالہ کے بعد راہے جو کام پارے گا جی پاپ پورا تو تب ہی ہوا بلکل کام پارے گا بلکل کام پارے گا بلکل کلیئر پورے لے لیا خلالہ لازمی تو پچھ گیا بلکل کباد حلہ بول میں یوگی راج میں جنماشتوی ورسز نماز میری سیئوگی انجنوں گشم کے ساتھ موسیقی